اسلام علیکم ناظرین میں آسر اتخار آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے شو فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ میں دوستو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی انٹریسٹنگ بہت ہی اہم موضوع ہے بڑھتی ہوئی آبادی یعنی کہ پاپلیشن ایک طرف دنیا اس پوری جدوجہد اس پوری کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کس طرح اس بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کیا جائے ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر پوری دنیا کے سامنے یہ آیا ہے دوسری طرف اسلام ہے جو کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کیے جائیں یہ ایک نعمت ہے آئیے ان دونوں پوائنٹ آف ویو کا فیس ٹو فیس کراتے ہیں اور ایک کمپریٹیو انیلیسس کرتے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں زید صاحب زید صاحب بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا ایک بار پھر السلام علیکم ورحمت اللہ زید صاحب میرا پہلا سوال اس ٹاپک کو لے کا جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی اسلام اس بات کی تاقید کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کیے جائیں جب یہ سوال کو ہم انیلائز کرتے ہیں اور جب قرآن اور حدیث کو ہم پڑھتے ہیں تو اس تعلق سے ہمیں کئی ٹیکسٹ ملتے ہیں مثال کے طور پر قرآن میں عام طور پر جب اللہ تعالیٰ نے اولاد کا ذکر کیا ہے تو ایک نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے نمبرز کے بڑھنے کا ذکر کیا ہے کہ فلاں قوم کی تعداد بڑھ گئی تو اسے ایک نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے مثال کے طور پر قرآن میں سورہ آراف سرہ سات آیت نمبر ایٹی سکس میں شوئیب علیہ السلام کے قوم کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کو بڑھا دیا تھا تو ایک نعمت کے طور پر اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ تمہاری لئے سزا تھی کہ تمہاری تعداد بڑھ گئی اسی طرح سورة الاسرہ سورہ سترہ آیت نمبر چھے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد بڑھا دی تو یہ ایک نعمت کے طور پر گنا گیا ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جو سنن ابو دعود میں ہے اور اس کا آگے کا حصہ مسند احمد میں ہے اور حدیث صحیح سنت سے ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو ودود یعنی کہ محبت کرنے والی سے اور ولود یعنی کہ زیادہ بچے جننے والی سے تم نکاح کرو مطلب نکاح ہی کروں گے تو پلاننگ تمہاری ایسی ہو کہ کونسی عورت سے ہمیں زیادہ بچے مل سکتے ہیں اس سے نکاح کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنِّي مُقَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ امتوں کے ساتھ میرا کامپیٹیشن ہوگا کہ کس امت کے زیادہ فالوورز ہیں تو یہاں پر یہ حدیث میں جو یہ بات آئی ہے کہ ولود یعنی کہ زیادہ بچے جننے والی دے گی وہ پریفرابل سمجھی جاتے ہیں لیکن ہم آج کے زمانے میں جب دیکھتے ہیں تو اور اس کے کانٹیکسٹ کھلتے آ رہے ہیں جیسے جو ایک موڈرنزم کا دور ہے فیملی پلاننگ میں ماننے والی لوگ ہیں پروفیشنل قسم کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ پہلے سے ان کی سوچ ہوتی ہے کہ نہیں نہیں بہت زیادہ بچے نہیں چیز بچے نہیں اچھی چیز ہیں یعنی کہ وہ ولود نہیں ہیں جو ولود جسے کہتے ہیں جو ready to have more children جو عورتیں ہوتی ہیں جسے پریفرابل بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے یہ naturally ہے یا پھر intention wise ہے کہ ایسی جو کرنا چاہتی ہے زیادہ زیادہ بچے یا پھر naturally کچھ physically ایسے ہوتے ہیں لوگ کچھ زیادہ بچے دینے والے کچھ کم بچے دینے والے naturally جو چیز ہے وہ تو beyond control ہے اس کے لیے تو کسی پر بوجھ نہیں ہے وہ تو اللہ کی planning ہے ہم تو planning نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر intentionally آج ایک culture ہے جس culture کو follow کرنے والی جو ہماری بہنیں ہیں ہم ان کے سامنے آج کئی facts انشاءاللہ میں رکھنا چاہوں گا لیکن ان کی پہلے سے سوچ یہ ہوتی ہے کہ زیادہ بچے ہمیں نہیں چاہیے تو یہ ولود جو حدیث کے words آئے اس میں وہ عورتیں اس حساب سے وہ better نہیں سمجھی گئی انہیں ایک کم درجہ ملا اس حدیث کی روشنیوں میں تو یہ بات واضح ہے کہ اسلام نے encourage ہی کیا ہے کہ اسلام کے followers زیادہ بچے پیدا کریں یہ ایک encourage چیز ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ زیادہ زیادہ بچے کرنا چاہیے لیکن آپ دیکھیں آج کے prospects اس وقت کی بات جب میرے خیال سے اس وقت آبادی 20 کروڑ بھی نہیں رہی ہوگی پوری دنیا کی آج جبکہ 700 کروڑ کی آبادی پوری دنیا کی ہے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر اس حکم پہ عمل کیا جائے تو پورا overcrowding ہو جائے گا جگہ نہیں بچے گی یہ بہت بڑا مسئلہ بن کے سامنے آئے گا تو آج کے دور میں کس طرح اس پر ملکی جائے سکتا ہے سب سے پہلے تو میں جانتا ہوں کہ اس موضوع پر شاید ہمارے ناظرین بھی وہ لوگ جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ over population problem ہے تو میری بات سن کر کئی سارے لوگ اتنا ہی سننا کافی ہوتا ہے کہ ان کے بہت زیادہ tempers high ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ population کے وعہ سے دنیا میں بہت بڑا problem create کریں گے جیسے جو بات آپ نے مقصرین مینچن کی لیکن میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں سارے لوگوں سے کہ دیکھئے جو پٹی ہمیں پڑائی گئی ہے یا جو بات ہمیں brainwash کر کے ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے چلیے اوپر والے نے ہمیں عقل کیوں دیا ہے ذرا ایک بار استعمال کریں اور ایک بار نہیں بار بار ہمیں continuously استعمال کرنا چاہیے قرآن میں اللہ نے کہا ہے عقلی استعمال کروں گے تو میں آپ سب سے یہ ایک اپیل کرتا ہوں کہ چلیے ایک fresh look کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ سارا problem جسے problem بنا کر کے بتایا گیا ہے وہ حقیقت کیا ہے اس کی اس کے بارے میں facts کیا ملتے ہیں ہمیں تو آئیے میں آپ کے سامنے کئی ساری حقیقتیں بتانا چاہتا ہوں اور کئی ساری researches بتانا چاہتا ہوں اور میں آپ سب سے ایک اپیل یہ کرتا ہوں کہ یہ جو سارا کے سارا propaganda ہے اس کی بنیاد کیا ہے جیسے کہ آپ نے کہا اور یہ بہت common سوال ہے بلتے ہیں کہ دیکھئے ابھی world کی population تقریباً 715 کروڑ کے قریب ہے اب 715 کروڑ کی population بلتے ہیں کہ کتنا overcrowding ہو جائے گی کتنا زیادہ rush کتنا زیادہ crowding اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات پوری طرح سے baseless اور غلط ہے اگر آپ کو جانا ہے خود جائیے internet پر کھولیے کوئی بھی map atlas وغیرہ اس کے اندر square feet square meter square kilometers زمین میں کوئی بھی area لے لیجیے جیسے میں میں نے calculation جو کیا آپ کے ساتھ share کرنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا کا جو southern peninsula ہے اس کے ہم نے چار states لیے Kerala Tamil Nadu Karnataka Andhra Pradesh یہ چار states کی جو total area اگر آپ calculate کریں کہ اس کے اندر زمین کتنی ہے تو یہ چار states کہ اندر 5,20,000 square kilometer کی area ہے 5,20,000 square kilometer تو یہ 5,20,000 square kilometer جو ہے فرض کریے imagine کریے کہ پوری دنیا کے ساتھ سو پندرہ کروڑ پاپیلیشن صرف یہ 5,20,000 square kilometer میں ہوتے یعنی کہ پوری کے پوری دنیا کے ساتھ سو پندرہ کروڑ وہ یہ چار state میں ہوتے ذرا ایک imagine کریے صرف Kerala Tamil Nadu Karnatak اندر پردیش یہ چار state میں پوری دنیا کی population آ جائے اگر یہ صرف کھڑے ہو کوئی بہت دور نہیں ہے ذرا خود چیک کریے ایک ایک کو 786 786 square feet ملیں گے ایک ایک آدمی یہ 786 کا جو figure ہے کوئنسیڈنٹ میں خود بھی دیکھ رہا تھے کہ 786 کا figure ویسے آل ٹیلیو 786 کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں جو پھر کبھی ہم بسکس کریں گے لیکن یہا فیکٹ یہ 786 square kilometer پھر میں نے سٹیٹ ہے تمیل نادو ایک سٹیٹ لیتے ہیں اس کے اندر 130,000 square kilometer ہے یہ 130,000 square kilometer میں پوری دنیا کے 715 کروڑ لو اسی میں ہوتے پوری دنیا کھالی ہوتی صرف تمیل نادو میں ہوتے تو ایک ایک آدمی کو کتنے square feet ملیں گے آپ کو معلوم ہے ایک ایک آدمی کو 192 square feet ملیں گے یعنی اگر ایک family میں چار لوگ ہیں تو 192 into 4 تقریبا 790 square feet ایک چار لوگوں کی family کو مل جائے گی اور وہ بھی آسمان کھلا یعنی کہ یہ نہیں فلیٹ کے اندر 200 square feet کا room ملا ہے یہ 192 square feet پر person in the family چھوٹا baby دنیا میں بہت جگہ ہے اور انسان جب شہروں میں رہتا ہے تو صرف شہروں میں دیکھتے ہمارے شہروں میں اتنی crowd ہوتی ہے تو یہ crowd کی وجہ اس لئے مجھے بھی ایسا رگتا ہے کہ اتنی زیادہ crowd جتنے بھی metros میں دیکھ جی تو پورے یہ ہم metros میں جا کے رہ سکتے ہیں باقی پوری دنیا کھالی ہوگی اور پوپیلیشن کی فکر آپ کو کئی پیڈیوں تک نہیں کرنی ہے چلی آپ نے رہنے کا انظام کر دیا سب ورلڈ کا فوڈ پروڈکشن پچھلے پچاس سال میں ٹریپل ہوا ہے اور پوپیلیشن تقریبا ڈبل ہوئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ کا فوڈ پروڈکشن زیادہ ہی ہے کمپیر ٹو دا پوپیلیشن اور فیکٹ یہ ہے کہ ورلڈ کے اندر فوڈ پروڈکشن اتنا کیا نہیں جا رہا ہے جتنا کہ کر سکتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ کتنی سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ پروڈ پروڈیوز ہو سکتا ہے ابھی وہ ایک مثال دے رہا ہوں ایفریکا کے سوانا گراس لینڈز جو ایک بہت بڑا زیادہ سب یہ بہت بہت اسلام علیکم ناظرین وقت کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے فیس تو فیس میں بات چلی ہے بڑھتوی آوادی یعنی پوپلیشن پر اور ابھی ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ دنیا میں کھانا اور فیڈنگ جو ہی پروبلم نہیں ہوگی بہت سارے شاکنگ فیکٹس ہمیں جیسا بتا رہے تھے آفریکہ کے کسی جگہ کی جہاں پر بہت زیادہ فوڈ پروڈکشن ہو سکتا ہے لیکن نہیں ہو رہا ہے کسی وجہ سے آفریکہ میں سوانہ گرس لینڈز کا جو ایریا ہے یہ فوڈ پروڈکشن کیلئے بہت سوٹوبل ایریا ہے تو تعلق سے 2009 کی ایک سٹڈی تھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تھانے کی کوئی کمی نہیں الٹا ہم دیکھتے ہیں 1976 کی report ہے کہ وہ ٹائم پر 579 hectares of land under cultivation تھے اب ہی currently اتنی technology بڑھنے کے باد اتنا سارا progress ہونے کے باد ہم دیکھتے ہیں ایسے 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 model ہے جیسے فر ایسے برزیل کے اندر Corrado area جو cultivation کے لیے بلکل سمجھایا تھا کہ یہاں کھیتی ہو ہی نہیں سکتی Northern Thailand میں ایسی areas تھی جہاں سمجھایا تھا کہ یہاں کھیتی ہو ہی نہیں سکتی انڈیا کی ساری areas تھی جہاں سمجھا رہا تھا کہ یہاں کھیتی ہو نہیں سکتی لیکن ابھی ایسی جگہاں پر کھیتیاں ہونے لگی cultivation ہونے لگا یعنی کیا کہ ایسی کئی ساری areas جو پہلے جہاں کھیتی نہیں ہو سکتی تھی وہاں کھیتی کرنا possible ہو گیا دیو to advancement of technology پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 579 سے جو area under cultivation بڑی نہیں اس پیریٹ کے اندر ابھی کارنٹلی ہم دیکھتے ہیں پانچسو اٹھرہ hectیرز of land یعنی کہ total area under cultivation کم ہو گئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹائم پر ایک hectیر سے 1.9 million tons of food grain نکلتا تھا ابھی 3.1 نکلتا ہے یعنی پہلے سے بہت زیادہ food grain نکل رہا ہے جس اللہ نے انسانوں کوئی population دی اس نے انسانوں کے کھانے کا بھی انتظام کیا وہ ہم سے زیادہ ہمارے لئے کیر کرتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کھانے کا انتظام تو ہے بلکہ on the contrary کچھ cartelizations ہوتی ہے جس کی ویجی سے کھانے بہار آنے دینا یعنی کی مارکیٹس کو ڈسٹرپ کرنا ان کے پروفیٹس کو ڈسٹرپ کرنا ہے امریکہ کی ایک ویل نون ریسرچ ہے آپ خود جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میں نے جو بتایا تھا جتنے سکوئر hectares of land یہ امریکہ کے department of agriculture کی report ہے department of agriculture کی ایک اور report ہے آپ نظروں سے دیکھ ستے ہیں اس report میں آتا ہے کہ american government american farmers کو ہر سال پیسے دیتی ہے کہ اناج مد اگاو اناج نہیں اگانے کے لئے پیسے دیتی کیوں دیتی ہے کیونکہ اگر یہ سب لوگ اناج اگانے لگیں گے تو کتنا اناج جا جائے گا تو market کے prices disturb جائیں وہ چاہتے ہیں کہ prices کی ایک trade مینٹین رہے american government نے 1995 سے لے 2012 کے درمیان تقریبا 31.5 billion US دولار یعنی تقریبا 2 لاک کروڑ روپیے کے برابر دے چکی ہے farmers کو اس لئے دی ہے کہ اناج مت اگاؤ food conservation program کے تحر تو ہم دیکھتے ہیں یہ ایک امریکا کی بات ہے indian government اس طرح سے farmers کو پیسے نہیں دیتی کہ مت اگاؤ یہاں پر دوسری چیز چیز سلتی جو جو سب لوگ جانتے ہیں نیٹ پر جائیے سرچ کریے food grain wastage in india اور آپ کو ساری reports کے ساتھ سڑے ہوئے اناجوں کے بارے ملے گی اسٹیمیت کے مطابق تقریبا 38% جو اناج ہے جو اگتے ہیں جو آتے ہیں government go downs میں وہ ویسٹ ہو جاتے سڑ جاتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ایک normal بات اور یہ normal trend ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے go down sufficient بنائے جاتے ہیں اس کے اندر sufficient preservation capacity نہیں بنائی جاتی کوئی اتنا بھی بری condition میں نہیں ہماری country یہ fact ہوتی کہ کئی سارے cartels جو work کرتی ہیں تاکہ سارا اگر produced market میں آجائے گا تو کیا problems create ہوں میری برادرز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے کھانے میں اور زمین under the plough لائی جا سکتی ہے اور ان آج کو produce بڑھائے جا سکتا ہے جو اوپر والا population دے رہا ہے اس انتظامات کا بھی کام ہے اور جو manpower آویلبل ہوگا تو manpower کے لئے اور آناج پیدا کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہوگا یہ ایک hoping situation نہیں ہے کہ جیسے ہم یہ مال لیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور وہ دے گا وہ تو ایک فیکٹ ہے ہی کہیں ایک ہماری عقیدت ہے اس میں لیکن یہ ایک practical aspect میں بھی آپ نے بتائی کہ یہ لیے اور روٹی بھی ایویلیبل ہے کپڑے کی شاید کوئی کمی نہیں پڑے گی کسی کے لیے روٹی کپڑا مکان کی پرابلم آل موست سال ہوتی ہوتی نظر آتی ہے آپ جو میرا سوال ہے جیسا وہ یہ ہے کہ فیملی پلاننگ کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے فیملی پلاننگ کی جاری ہے بھلے ہی اس کے ریزن کچھ بھی ہوں چاہے وہ فود اندسٹریز اور وہ لوگ جو اس کو بچانا چاہتے ہیں ان کی کوششتیں ہیں یا کوئی بھی وجہ ہے لیکن اس فیملی پلاننگ کے نتیجے کیا کیا ہو سکتے کیا ریزلٹس ہو سکتے ہیں اس فیملی پلاننگ کے بہت خطرناک نتیجے ہو سکتے اور نتیجوں کے تعلق سے صرف آپ اگر ایک سی سی مثال سے سمجھیں جس سے ہم نتیجے تک پہنچیں گے پہلے مثال دیکھ مان لیجئے کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ایک لاکھ لوگ رہتے ہیں مان لیجئے کہ پچاس ہزار مرد ہیں پچاس ہزار عورت ہیں اب یہ ایک لاکھ لوگ جو اس جنریشن میں ہے ان کی اگلی جنریشن جو آئے گی وہ اگلی جنریشن میں ایک لاکھ کے ایک لاکھ باقی رہیں اتنے اگر وہ پچاس ہزار عورتوں کو دو دو بچے ہوں گے تو جا کر ایک لاکھ باقی رہیں اگر مان لیجئے کہ پچاس ہزار میں سے بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جنرے بچے نہیں ہوتے ہیں سب کو بچے نہیں ہوتے ہیں بہت سارے بچے ہیں جو پیدا ہونے بڑے ہونے سے پہلے ہی انتقال ہو جاتا ہے پیدا ہونے کے بعد انتقال ہو جاتا ہے بچپن میں انتقال ہو جاتا ہے بڑے ہونے سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے مان لیجئے کہ اگر ایک ایک کو دو دو بچے پیدا ہوتے ہیں تو کیا ایک لاکھ باقی رہیں نہیں نہیں مطلب کم ہی ہوں کیوں کم ہوں جائیں کیونکہ سارے بچے سرواییو نہیں کر پائیں سارے بچے ساری اورتوں کو بچے نہیں ہوں جی اسی وجہ سے اسٹیمیٹ یہ ہے کہ جنہیں بچے ہوتے ہیں اگر انھیں 3.1 بچے ہوں تو جا کر ایک لاکھ باقی رہیں اگر 3.1 بچے نہیں ہوتے ہیں جنہیں بچے ہو رہے ہیں اگر وہ یہ رول نہ بنایا اپنے لئے ایک ایک فیمیلی میں 3 3 بچے چاہیے اگر ایک ایک فیمیلی جنہیں بچے ہو رہے ہیں وہ 3 3 3 بچے نہیں ہوئے تو ایک لاکھ ایک لاکھ باقی جتنے ہے اتنے منتین نہیں ہوں جی ایسی ورلڈ کی کتنی کنٹریز ہے جس کے اندر یہ ریشیو ریپلیسمنٹ ریشیو یہ کم ہو چکا ہے یہاں تک ایک فیمیلی میں جپین کے اندر 1.02 ہے یعنی کہ اگر ایک لاکھ جیپنیز ہے تو اگلی پیڑی جاتے جاتے پچاس ہزار بچیں گے اس کے اگلی پیڑی میں جائیں گے تو پچیس بچیں گے اس کے اگلی پیڑی میں جائیں گے تو ساڑھے بار آزار ہو جائیں گے ہر پچھے سال پہ ہی ریزلٹ آئے گا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آسٹریلیا میں 1.8 ہے ایسی کئی ساری کنٹریز ہے جو گریجولی ان کی پوپلیشن تپر ہو رہی ہے اور یہی ٹرنڈ ہوا تو جب 2300 تک پہنچیں گے تو رشیہ کی 1% پوپلیشن باقی رہے گی یوروپین یونین کی 5% پوپلیشن باقی رہے گی یہ ساری پوپلیشن ختم ہو جائے گی کیونکہ ان کی پوپلیشن ڈیکلائن ہو رہی ہے اور جو ورلڈ کی پوپلیشن جو کہہ رہے ہیں بڑھ رہی ہے وہ بڑھ رہی ہے ایٹر ڈیکریزنگ ریشو ڈیکریزنگ سپییڈ جیسے مثال کے طور پر ابھی جو 1 بلین ایڈ ہوا last بڑھ سے پہلے ہمارے کنٹری کی تو بھی پروبلم ہے آپ یوروپ کی بات کریں گے آپ جیپین بات کریں گے accept زیمانہ جا سکتا ہے لیکن ہمارا کنٹری یا ساؤتھ اسیا کی بات کریں یہاں تو بڑھ رہی ہے جو جہاں جہاں بڑھ بھی رہی ہے ہم پہلے ورلڈ کا میکرو لیول پر دیکھ کر انڈیا پر بھر ورلڈ کے ہم دیکھتے ہیں تو سارے ورلڈ کی پوپلیشن جو ابھی 715 کروڑ ہے یہ جو سپییڈ میں کنٹینی ہو رہی ہے یہ 800 کروڑ تک پہنچے گی بڑھتے 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 اگر یہی ٹرین مینٹین رہا تو 900 کروڑ تک پہنچے گی 900 کروڑ تک پہنچنے کے بعد آج سے 25 سال باد ڈکلائن شروع ہو جائے اور جو ڈکلائن شروع ہوگا convert ہونے والی جب سنچری جب ہم 2100 تک پہنچ جائیں اس کے بعد کا سیناریو کیا ہوگا 2100 کے بعد اگر یہی ٹرین جو چلتا آیا ہے یہی ٹرین ہوا تو 2100 کے بعد ہر 20 سال میں 100 کروڑ پوپلیشن کم ہو جائے 100 کروڑ پوپلیشن کم ہوگی 900 کروڑ تک پہنچنے کے بعد 800 کروڑ پہ آئے 800 کروڑ سے 700 600 500 400 ہر 20 سال کے 100 کروڑ پوپلیشن ختم ہونے والی اور ایسے بھی ورلڈ کو بہت بڑا پروبلم نہیں کیونکہ جگہ ہے کھانا ہے سب چیز ہے انسان صحیح راستے پر چلکے اچھے طرح سے زندگی بتا سکتے ہیں من پاور ایک رسورس ہے جیسے مثال دے انڈیا سے ملتا ہے چین ایک بہت بڑا جائنٹ کیوں بنا ہوا ہے کیونکہ اس کے پاس من پاور ہے اور یہ من پاور جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس باپ دادا کی پڑی ہوئے بہت سارا زمین پڑی ہوئے استعمال نہیں کر رہا ہے تو استعمال نہیں کر رہا تو کریں اسے اچھی طرح سے استعمال کیسے کریں یہ سوچنا چاہیے بلکہ یہاں پر انڈیا کے پروگریس کی سٹوری اور جو پروڈیکشن کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ یہی trend جو پورے انڈیا میں چل رہا ہے تو یہ trend کے حساب سے انڈیا کی پوپیلیشن بھی ڈیکلائن ہونی فیمیلی پلاننگ کو انہوں نے اتنا ڈاپنی کیا تو کہا جاتا ہے کہ یوپی اور بیہار پوری کنٹری کو سپورٹ کرنے والا اگر یہی trend continue ہوا اور یہ چیز کے پیچھے بہت بڑی اور بہت ہی ڈینجرس پلاننگ یہ جو فیمیلی پلاننگ کا پروگرام میں کوئی انڈیا گورنمنٹ یہ پروپرگنڈا کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا دی بالکل ایسا اس پلاننگ کو بھی میں سمجھوں گا اور اس کے علاوہ جو طریقی استعمال کی جا رہے ہیں فیمیلی پلاننگ کے وہ کتنے خطرناک ہیں یا وہ خطرناک نہیں ہیں جیسا دونوں پہلو ہیں میں اس پر بھی آپ سے بات کروں گا کمپریٹیو انیلیسس کیا جائے گا اس کا لیکن فیلال اس اپیسوڈ میں وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے ناظرین اگلے اپیسوڈ میں ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے حاضر ہوں گے آپ کے لیے لے کر ایک نیا اپیسوڈ فیس ٹو فیس کا سیدھی بات حکمت کے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم رحمت موسیقی